اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو ٹیسٹی فوڈ ویت ماریا کیسے ہیں آپ سب اگر آپ لوگوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اج کو سبسکرائب کریں آج میں آپ لوگ کے لئے لے کر آئیے بہت مزی کی ریسپی یہ ہے اورنج کیک تو آج سردیاں سٹارٹ ہو چکی ہیں تو میں سوچا آپ لوگ کے لئے ضرور بناوں بہت اچھی ریسپی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کو یہ کیسی ریسپی ہے اس کو آپ آرام سے ون ویک تک فریج میں رکھ سکتے ہیں فریج میں رکھ کے کھا سکتے ہیں یہ خراب نہیں ہوتا کہ ایک مویسٹ رہتا ہے دنوں تک آج آپ لوگ اچھا لگے گا چلی آئیے اس کے ہم انگریڈینٹس نوٹ کر لیتے ہیں اس کے لئے میں نے سب سے پہلے سیون انچ کا مول لیا ہے اس کو میں نے لائن کر لیا تھا پیپر سے اس کے لئے ہمیں چاہئیے آئیسنگ شگر ورنہ ہاف کپ فلور لیا ہے میں نے ہاف کپ تھری ایگز لیا ہے بٹر ہنڈڈ گراب بیکنگ پورٹ ملینہ ہاف ٹی سپون سوڈا ہاف ٹی سپون دہی لیا ہے ہاف کپ یہاں میں نے اورنج کا برپ لیا ہاف کپ اس کو میں نے ایک اورنج کو چھیل کی اس کے سیچ نکال کے اس کو بلینڈ کر لیا ہے سمپل بنیلا فلیور لیا ہے میں نے ہاف ٹی سپون فریش اورنج جوز لیا ہے ہاف کپ شگر لیا ہے 50 گرام اورنج پیل لیا ہے میں نے اس کو اس طرح سے کٹ کر کے اس کا وائٹ پار بلکل ہٹا دیجئے گا اور اس کو میں نے جورین کٹ کر لیا ہے اس کو میں نے ٹو ٹی سپون لوں گی ہم نے ریسپی شروع کرتے ہیں اس کے لیے ہم سے پہلے ہم بٹر لیں گے اور اس کو تھوڑا سا بیٹ کریں گے اتنا بیٹ کریں گے کہ تھوڑا سا فلافی ہو جائے ون منٹ تک اس کو بیٹ کریں گے ہم تقریبا خالی بٹر لیا ہے ابھی میں نے جتنے بھی بٹر بیس کیک ہوتے ہیں اس میں بٹر ہمیشہ اچھے سے اس کو بیٹ کریں اس سے بہت اچھا کیک بنتا ہے اچھا فلافی بنتا ہے جب اچھے سے بٹر فلافی ہو جائے گا تو اس کے اندر ہم آئسنگ شگر ایٹ کریں گے آدھی ہم آئسنگ شگر ایٹ کریں گے اور آدھی میں بعد میں ایٹ کروں گے اس کو بیٹ کریں گے اچھے سے میں آئسنگ شگر یوز کر رہی ہوں آپ لوگ چاہیں تو گھر کی نور میں پسیوی چھینی بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو میں نے تقریبا دو منٹ تک بیٹ کیا ہے اس کے بعد باقی کی جو آئسنگ شگر ہے وہ میں اس کے اندر ایٹ کر دوں گی اور مزید اس کو ایک منٹ تک اور بیٹ کریں گے اچھے سے یہ اچھا فلافی سا مکسٹر بن جائے گا یہ دیکھئے اس کا کتنا اچھا فلافی اور کریمی مکسٹر بن جائے فلافی اور اب میں اس کے اندر ایک ہی کر کے اندے شامل کروں گی اور اس کو بیٹ کریں گے ہم پہلے ایک اندہ ڈالیں گے اس کو بیٹ کریں گے پھر باقی کی جو دو اندے ہمارے بچے ہیں وہ اس میٹ کر کے پھر اس کو ہم بیٹ کریں گے تین اندے ہمارے اس کے اندر جا چکے ہیں اور یہ بیٹ ہو چکا ہے ہمارا مکسٹر دیکھئے اس کا ٹیکسٹر اس طرح کا ہوگا اس سٹیج پہ اب اس کے بات میں اس کے اندر بیکنگ پورٹر اور سوڈا ایٹ کروں گی اور جو میرے پاس میدہ اس میں سے تھوڑا سا میں اس کے اندر ایٹ کروں گی دیکھئے اس کے اندر ایٹ کریں گے یہ بیٹ ہونے کے بعد میں تھوڑا سا مائدہ اور ایٹ کروں گی اور اس کو ہلکا سا میکس کر لیں گے ہم بیٹر کی مدد سے اسی کے ساتھ میں میں نے لیسنس بھی ایٹ کر دوں گی اس کے بعد ہم اورنج پرل پیٹ کریں گے اور اس کو میکس کر لیں گے پھر باقی کا جو ہمارا ریمیننگ مائدہ بچا تھا وہ ایٹ کریں گے سارے انگریڈنس ہمارے جا چکے ہیں اب میں اس کے اندر اس کو لازٹ میکس کر رہی ہوں چند سیکنڈ کے لیے اس کو خالی بیٹر کی مدد سے اس کو میکس کر لیں گے اور یہ ہمارا میکسر جب میکس ہو جائے گا تمہیں اس کو مولٹ کے اندر شفٹ کروں گے میکسر کو اور پھر ہم اس کو بیک کرنے کے لیے رکھیں گے وانیٹی کے اوپر تقریباً 40-45 منٹس آپ 30 منٹس بعد بھی جا کے چیک کر سکتے ہیں سٹوورٹ کی مدد سے جب تک ہمارا کےک بیک ہو رہا ہے ہم اس کا اورنجھ سیرپ ریڈی کر لیتے ہیں اس کے لئے ہمیں شگر چاہیے اورنجھ جووس چاہیے اور نجزیس چاہیے اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے ایک بول میں اس تینوں چیزیں آٹ کریں گے اور کو صرف ہم بوائل کریں گے سرپ ہماری سیرپ دیزول ہو جائے ہمارا ریڈی ہو جائے گا watching اس کو بعد میں ہم کےک پر پور کریں گے دیکھیں ہمارا کےک بیک ہو گیا ہے میرا 45 منٹس میں بیک ہوا تھا یہ کیک اس وقت یہ بہت گرم ہے ہمیں جو سرب ہے دیکھ لیجی بہت سوفٹ بن ہے سرب جو ہے ہم گرم گرم پہ ہی پور کریں گے اور یہ سارا سرب میں سپون کی مدد سے اس کو اچھی طرح اس کے اوپر ڈال دوں گی اس کو ہم سارا سرب اچھے سے پورا سرب ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو دو سے تین گھنٹے گری چھوڑ دیں گے روم ٹیمپریچر پہ ہی چھوڑیے گا فریج میں مت رکھیے گا اور یہ روم ٹیمپریچر پہ ہی تھنڈا ہوگا کیک اور اس سے کیا ہوگا اس کا سارا سرب اس کے اندر چلا جائے گا یہ بہت مویسٹ بنتا ہے کیک بہت اچھا بنتا ہے اس کو آرام سے اب ایک ہفتہ تک فریج میں رکھ سکتے ہیں ویورس آپ کو اس کا سرب اوپر اوپر نظر آرہا ہوگا ابھی اس وقت لیکن یہ آدی گھنٹے کے بعد آپ دیکھیں گے اس کا سرب سارا یہ کیک ابزورف کر لے گا سارا سرب اور اس کو اس مول کے اندر ہی رہنے دیئے گا باہر نہیں نکالے گا دو سے تین گھنٹے تک یہ سی کے اندر ہی رہے گا کیک ہمارا اس کو دو سے تین گھنٹے کے بعد آپ نے باہر نکالنا ہے اس کو ایسی چھوڑ دیں گے ہم یہ دیکھیں اس کو میں نے ایک گھنٹے کے بعد نکالا ہے مول میں سے آپ لوگ دو سے تین گھنٹے بعد ہی نکالیے گا اب یہ گھرم ہے ذرا کیک آپ لوگ کو دکھانا تھا اس لئے اس کو میں نے نکال لیا ہے اب میں اس کے اوپر تھوڑا سا آئسنگ شگر کو ڈسٹ کر رہی ہوں اس طرح سے میں اس کو ابھی کٹ کر رہی ہوں یہ ایک گھنٹے کے بعد بھی گرم ہے ابھی گرم گرم کبھی بھی کٹ نہیں کرتے ہیں کیک کو آپ لوگ پلیز اس کو تھنڈا ہونے کے بعد ہی کٹ کرے گا آپ لوگ کو دکھانا تھا اندر سے اس وجہ سے میں اس کو کٹ کر رہی ہوں یہ دیکھیں ویورز اندر سے یہ کتنا مویسٹ ہے بہت اچھا کیک بنا ہے ہمارا یہ بہت ہیمی بھی ہوتا ہے اس کو آپ سردیوں میں کوفی کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں ویورز اگر آپ لوگ کو میری ریسپیز اچھی لگ رہی ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اپنی فیملی کے ساتھ اور کوئی بھی سجد جنو تو مجھے ضرور بتائیے مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ مجھے بیریکھے گا